اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زشان سیدہ اور آپ دیکھ رہے ہیں گارڈین اردو ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں ظلہ خیرپور میں جو کسند کا علاقہ اور یہاں بھی ایک تاریخی قلعے میں ہم موجود ہیں جو کہ نواب تالپوروں کا یہ قلعہ ہے اور اس کو قلعے کی ہسٹری کیا ہے ہمارے صرف موجود ہے اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھائی ہمارے صرف موجود ہے کہ اس قلعے پر تھوڑی سے روشنی ڈالے اچھا اسلام علیکم بھائی کیا حال ہے اچھا یہ بتایا کہ اس قلعے کا نام جو ہے اس فورڈ کا نام کیا ہے یہ کب بنایا اور کون نواب جو تھا کس نے اپنی دوری حکومت میں اس قلعے کی تعمیر کی اس قلعے کی بات کی جاتا ہے اس کو پران نام میں احمد آباد کا قلعہ بھی جانا جاتا ہے اور اس کو بعد میں کوڑی فورڈ پیر کہنے لگے تو یہ میر سوراب خان تالپور نے بنایا تھا سترہ سو پچاسی میں جو اس کا آرکیٹیکچر تھا وہ احمد بلوچ تھا جو اس کا تعلق ایران سے تھا اس نے اس کا نقشہ بنایا تھا اس کا قلعے کا جو ٹوٹال رکھ پا ہے تقریبا 1.8 کلومیٹر اسپر فورڈ ہے اس میں داخل ہونے کے لئے تین ایلیفنٹ پروف گیٹ رگائے گئے ہیں آپ نے دیکھیا ہوں گے جو فرس سیکنڈ تھر اور اکلا بھی تین پورشن میں سے بنایا گیا ہے تو یہ جو ٹالپور ریاست تھی خیرپور سٹیٹ تھی یہ سترہ سو تریاسی میں وجود میں ایتی سندھ میں تو سندھ میں ٹالپور سے پہلے یہاں پہ کلولا تھے جو سترہ سو تریاسی تک تھے پھر میں ٹالپور آئے جو سندھ میں آخری تھے ٹالپور سے اس کے بعد یہ برٹش آئے گئی تھی ایٹنگ فورٹیری میں تو اس قلعے کی اگر بات کی جائے تو اس قلعے میں دو ٹاپ ٹاور ہے ایک سفن سفر ٹاور ہے اور ایک جیسر میٹ ٹاور ہے اس کا انڈیا کی سٹیٹ ہے جیسر میٹ تو اس کے نام پہ ایک ٹاور ہے جس کا رخ بھی جیسر میٹ کی طرف ہے اس طرف ہمارے ڈیزرٹ ہے جس کو ہم نارا ڈیزرٹ ہوتے ہیں اچھا یہاں نیچے جو آ آ آ سائن بورڈ لگا ہوا ہے اس پہ لکھا تھا کہ راجستان نارا ڈیزرٹ تو یہ راجستان وہ جو انڈیا کا راجستان ہے یہ ہے یا اس کی پیچھے کیا ہے ہسٹری اچھا اگر ڈیزرٹ کی بات کی جائے جہاں پہ اسکلیٹ کے اوپر کھڑے ہیں تو یہ آخری ڈیزرٹ کے ایک لائم اتنوں ہل ہے تو اس کے بعد یہ میرے لیفٹ سائی پہ یہ پورا ڈیزرٹ ہے جس کو ہم نارا ڈیزرٹ کی کہتے ہیں خیرپور کی آخری تحصیل نارا دین انڈیا شروع ہو جاتا ہے تو آگے پھر راجستان بورڈر شروع ہو جاتا ہے تو یہ راجستان ڈیزرٹ ہے جی بالکل خیرپور سٹیٹ جو کہ اس نواب کی اس وقت کی جو نواب جو ہوتے تھے تالپور انہوں نے یہ ستر سو ملکی کلہ بنائے اور اس کے بعد جب نوابوں کی وہ حکومت ختم ہو گئے اور پھر انگریزوں کی حکومت آئے پھر پاکستان جو ہے وہ مارزی وجود میں ہے تاہم بدقسمتی ہے یا شاید یہ کہہ لے کہ ہمارے حکومتوں کی جو نظرے ہیں جو کہ پاکستان میں بہت سارے سیاحتی مقامات ہیں اور ایک یہ جو نواب کا کلہ ہے یہاں پہ جو کہ ستر سو میں بنائے گئی یہ ریاست کی ایک ستون ہوا کرتی تھی یہ زبو حالی کا شکار ہے تاہم حکومتی وقت جو ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کے تالپور فیملی کے بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی میں اچھے عدوم پر ہے ان کی حکومت یہاں پہ رہی ہے وفاق میں رہی ہے پچھلی تین دفعہ سے مسلسل یہاں پہ وہ حکومت بھی کرے دو ادوار سے تو ایک طرف جو ہماری سیاحتی مقامات جو کہ پاکستان میں سیاحت کے حوالے سے اگر کہا جائے تو باہر بیرون ملک کے لوگ بھی آنا چاہتے ہیں تاہم یہاں پہ جو ہماری ہسٹوریکل مقامات ہیں جو سیاحتی مقامات ہیں جس طرح کی یہ جو قلعہ ہے یا بہت سارے قلعے کہ خیبر پختون ہوا جائے یا ابلوچستان سندھ کی اور بھی مختلف علاقوں میں جہاں پہ اس قسم کی پرانے قلعہ ہے جو سیاحتی مقامات جانے جاتے ہیں وہ زبو حالی کا شکار ہے لہٰذا حکومت کو وقت کو چاہیے حکومت وقت کو یہ چاہیے کہ جو ہماری سیاحتی مقامات ہیں اس میں ہماری ایکانومی گروت جو ہے اس سے بڑھ سکتے ہیں لہٰذا جتنی بھی قلعے ہیں جتنی بھی سیاحتی مقامات ہیں ان پر خصوصی نظر رکھے اور یہ ہماری اباؤ اجداد کے جو ریاستی نشانات ہیں اس کو زندہ رکھنا چاہیے اب تک کیلئے اتنا ہی مزید اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں گے اللہ حافظ